رحمان الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین میں ہوں اجمل ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اجم پراپرٹیز ویڈیوز آن لی تو ناظرین آج ہم آپ کے لیے اسلام آباد کے اندر ایک انتائی شاندار پروجیکٹ آپ کے لیے لا رہے ہیں اور یہ بنیادی طور پر فارم ہاؤسز کا پروجیکٹ ہے تو ناظرین سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اب کے لیے ہم اندر جب بھی اس طرح کے پروجیکٹ لے آئیں تو آپ کے پاس فیل فور پہنچ جائیں تو دوستو میں اس پروجیکٹ کے بارے میں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جو ہی ہم اسلام آباد سے مری کی طرف نکلتے ہیں مری روڈ پر ٹریول کرتے ہیں اور پانس سات کلومیٹر کا فاصلہ ہم مری روڈ پر مری کی طرف ٹریول کرتے ہیں تو ہمارے یہ راستے میں پروجیکٹ آتا ہے یہ علاقہ ہے بنیادی طور پر شہدرہ علاقہ شہدرہ ویلی اس کو کہتے ہیں تو جو ہی آپ مری روڈ پر ٹریول کر رہے ہوتے ہیں اسلام آباد سے آگے نکل دیں تو آپ کے رائٹ سائیڈ پر ایک علاقہ آتا ہے بڑا مشہور علاقہ ہے بنی گالا جہاں پر ہمارے عمران خان صاحب رہتی ہیں رائٹ سائیڈ پر ایک یوٹن آتا ہے یہ بنی گالا کا اور اس کے بعد جو ہی آپ یہ بنی گالا کا یوٹن کراس کر کے یہاں پر آپ اپنی گاڑی یا آپ کے پاس جو بھی سواریہ سلو کر لیتے ہیں اور اس کے بعد لیفٹ سائیڈ پر تھوڑا سا آگے جا کے اس کے سمجھ لیں کہ بنی گالا کے جسٹ اپوزٹ سائیڈ پر ایک علاقہ آ جاتا ہے سائن بورڈ آپ کو مین مری روڈ کے اوپر نظر آتا ہے اس کو کہتے ہیں شہدرہ یہ شہدرہ کا بورڈ مین مری روڈ کے اوپر ہی لگا وہ ہے آپ کے لیفٹ سائیڈ پر یہ روڈ آ رہی ہے شہدرہ کی تھوڑی دیر میں ہم انشاءاللہ اس روڈ کے اوپر انٹر ہو جائیں گے یہ انتہائی شاندار روڈ ہے ساب ستری روڈ ہے اور یہ بڑا لش گرین علاقہ ہے اور جو ہی آپ اس روڈ کے اوپر انٹر ہوتے ہیں تو آپ کے لیفٹ رائٹ یہ قائد عظم یونیورسٹی کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے مطلب ہے یوں سمجھیں کہ آپ اس روڈ کے اوپر شہدرہ روڈ کے اوپر آ چکے ہیں یہ شہدرہ روڈ ہے اور یہ بالکل نیا بنا ہے شاندار ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ لش گرین درختوں کے اندر یہ ڈھکا ہوا علاقہ ہے اور آپ کے یہ لیفٹ رائٹ جو علاقہ ہے یہ ایریا ہے یہ قائد عظم یونیورسٹی کا ایریا ہے اور ہمارے رائٹ سائٹ پہ یہ جو تھوڑی سی کوئی بلڈنگ بنی ہوئی ہے یہ ایک بوٹینیکل گارڈن ہے قائد عظم یونیورسٹی کا اور اسی طرح اس روڈ کے لیفٹ رائٹ قائد عظم یونیورسٹی کے لیے جگہ مختص ہے یہاں پہ میڈیکل کالج وغیرہ بھی بننے ہیں اور دیگر یہاں پہ ویٹنری کے ہیں اور دیگر ڈپارٹمنٹس بننے ہیں یہ دونوں سائیڈوں پہ اس روڈ کے یہ جو جس لینڈ سے یا جس ایریا سے ہم گزر رہے ہیں یہ ہے قائد عظم یونیورسٹی قائد عظم یونیورسٹی اسلام آباد ہر آدمی نے نام سنا ہوا ہے چاہے وہ ملک میں رہتا ہے یا ملک سے باہر ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو شہدرہ کا علاقہ ہے یا جس کو کہتے ہیں شہدرہ ویلی ایک تو یہ انتہائی لش گرین ایریا ہے اور خوبصورت پہاڑ ہیں اور جو ہی ہم ویلی کے اندر انٹر ہوں گے تو آپ دیکھیں گے یہ انتہائی لش گرین صاف ستری اور بہترین قسم کی ایک وادی ہے پہاڑوں کے اندر اور یہ اسلام آباد سہر کے قریب ہے اب جب مری روڈ سے آپ ٹریول کر کے آتے ہیں اور آپ مری روڈ سے لیفٹ سائیڈ شہدرہ کا ٹرن لیتے ہیں تو ہارڈلی یہ جس روڈ کے اوپر ہم پریول کر رہے ہیں اس روڈ کے اوپر چھے کلومیٹر جب آپ جاتے ہیں تو یہ شہدرہ ویلی آ جاتی ہے اور اس کے اندر ایک پروجیکٹ ہے فارم ہاؤسز کا پروجیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے رائٹ سائیڈ پہ یہاں پہ یہ قائد ایسٹ کے جو سٹاف ہے ٹیچنگ سٹاف یا پروفیسر سہبان ہے ان کے لیے یہ ایک چاندار کالونی بنی ہوئی ہے رہیشی کالونی ہے اور یہاں پہ یہ پروفیسر سہبان اور ٹیچنگ فیکلٹی جس کو کہتے ہیں یہ یہاں پہ رہیش پرزیر ہیں انتہائی آباد علاقہ ہے اور بڑا ساف سترہ اس میں کسی قسم کی حیصل نہیں ہے روڈ کے اوپر کوئی لیفٹ رائٹ بے ہنگم قسم کی یا بے دھنگی قسم کی کوئی تعمیرات نہیں ہے کیونکہ یہ گورنمنٹ کا ہے اور یونیورسٹی کا علاقہ ہے تو یہاں کوئی بھی فردہ ڈیولمنٹ ہونی ہے یا کوئی چیز بننی ہے وہ بالکل ساف سترہ طریقے سے بنے گی اور فیوچر میں یہ بہترین پروجیکٹ ہے تو جو دوست ملک کے اندر یا ملک سے باہر اسلامباد کے اندر اگر کوئی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ کوئی سوچ رہے ہیں کہ ان کا اسلامباد میں اپنی پرپرٹی یا گھار ہونا چاہیے تو میرا مشورہ ہے ان لوگوں کو کہ آپ کو شہدرہ کا علاقہ ویزٹ کریں شہدرہ ویلی کے اندر آئیں اور یہاں پہ بہت شاندار لینڈ موجود ہے ہمارا ایک پروجیکٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں لائن گیٹ کے لائن گیٹس گیٹ لائنز گیٹ تو جب آپ آئیں گے ابھی ہم چونکہ ٹرائول کر رہے ہیں اور آپ کو تھوڑا سا انشاءاللہ یہ ایریا دکھا کے یونیورسٹی کا ہم ویڈیو تھوڑی سی روک دیں گے اور اس کے بعد پھر وہاں پہنچ کے سائٹ پہ ہم آپ کو اس ویلی کا اور اس پروجیکٹ کے بارے میں پوری تفصیل بتائیں گے ایک تو ایک لشٹ گرین ایریا ہے بہت خوبصورت ہے جیسے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے یہ پہاڑ نظر آ رہے ہیں ہم جہاں اس جگہ سے چار پانچ کلومیٹر کا فاصلہ تائے کریں گے تو اس وادی کے اندر ویلی کے اندر یہ شہدرہ ویلی کے اندر انٹر ہو جائیں گے تو اس وقت ہم آپ کو تھوڑا سی یہ شہدرہ روڈ یا جو شہدرہ ویلی کے اپروچ روڈ ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا رہے ہیں کہ یہ سامنے اب آپ کو یہاں پہ ایک یونیورسٹی کا ڈپارٹمنٹ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں فیزیکس ڈپارٹمنٹ یہ بھی کہہ دیا اس میں یونیورسٹی کا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں آفیسس بھی ہیں ٹیچنگ کا بھی یہاں پہ سسٹم ہے اور یہاں پہ یہاں سے فیزیکس ڈپارٹمنٹ سے متعلقہ جو ٹیچر سہبان ہے یا ٹیچنگ فیکلٹی ان کی بھی رہائشی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے بلکل یہ جو لش گرین پہاڑ ہے ہمارے رائٹ سائٹ پہ یہ آ رہی ہے فیزیکس ڈپارٹمنٹ کائدہ از یونیورسٹی کا یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو یہ ہے کہ جو ہی ڈیولمنٹ ہونی ہے ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹ اس میں بننے ہے یا کوئی بھی گورنمنٹ کی طرف سے ادارے بننے تو یہ انشاءاللہ اسی طرح ساف سترہ ہمیشہ بہترین رہن ہے اور اس کے بعد یہ آپ کو تھوڑا سا دکھانے کے بعد یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہمارے رائٹ سائٹ پہ یہ دیکھ لیں یہ قائدہ ازم یونیورسٹی کا جو فیزیکس ڈپارٹمنٹ ہے اس کی یہ روڈ ہے اور اس کے بعد آپ کو رائٹ سائٹ پہ نظر آ رہا ہوگا کہ سامنے یہ بلڈنگز اور ریحشیں ہیں تو اب اس سے ہم آگے جا رہے ہیں ابھی ہم نے شادرہ روڈ پہ ہارڈی دو کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کیا ہے تو اب یہ سامنے آپ کو ایک لش گرین ویلی نظر آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں شادرہ ویلی یہ پہاڑ ہیں چھوٹے اور ان کے آگے ان سے جو نیکسٹ ہی یہ پارٹ ستم ہوں گے تو ساتھ ہی یہ ویلی شروع ہو جائے گی تو دوستو انشاءاللہ ابھی ہم اس ویڈیو کو یہاں پہ پاس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد نیکسٹ آپ کو پھر آگے شادرہ ویلی کے اندر پہنچ کے آپ کو دوسرا اس کا پروجیکٹ کے بارے میں اور پوری ویلی کے بارے میں ڈیٹیل بتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین میں ہوں اجمل ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اجمل پراپرٹیز ویڈیوز آنڈلی تو ناظرین آج آپ کو میں شادرہ ویلی کے بارے میں آپ کو انٹرڈکشن دیتا ہوں جیسے کہ اس سے پہلی ویڈیو میں ہم اگرچہ آپ کو شادرہ ویلی کے بارے میں کچھ تفصیل بتا چکے ہیں یہ اسلام آباد کے اندر ایک انتہائی خوبصورت ویلی ہے یہ اسلام آباد سے جب جو ہی آپ نکلتے ہیں اور مری روڈ پہ ٹریول کرتے ہیں تو مری روڈ کے اوپر ایک علاقہ آتا ہے بارہ کاؤ بارہ کاؤ سے دو کلومیٹر پہلے آپ کے لیفٹ سائیڈ پہ ایک سائن بورڈ آتا ہے لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا ہے شادرہ جسٹ اپوزیٹ ٹو بنی گالا تو جب آپ شادرہ روڈ پہ انٹر ہوتے ہیں تو یہ آپ کو چھے کلومیٹر جب آپ اندر سفر کر کے آتے ہیں یہ جو چار کلومیٹر قیدہ یونیویسٹی کے اندر سے وہ شادرہ روڈ آ رہی ہے پھر دو کلومیٹر سیڈیے کی لینڈ ہے تو جو ہی آپ چھے کلومیٹر یہ کرتے ہیں تو آپ کو مین روڈ کے اوپر ہی آپ کے رائٹ سائیڈ پہ ایک پیٹی سیل کے ایک چینج نظر آتی ہے یہ گورنمنٹ یہ جو پیٹی سیل ہے یہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے گیٹ کے اندر سے یہ یہ ہے اور اس کے بعد جو ہی آپ لیفٹ سائیڈ پہ دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ والا گیٹ نظر آتا ہے یہ ایک پروجیکٹ ہے اس کا نام ہے لائنز گیٹ یہ فارم آوسیس کا پروجیکٹ ہے اور یہاں اس میں منیمم یونس امہلنے کے چار کنال کے پلات ہیں اور پھر پچیس کنال تک بھی مل دکھتے ہیں اس میں چار ہیں آٹھ ہیں اس میں چھے کنال ہے پھر دس ہے بارہ ہے اور بیس اور پچیس تو یہ ہائی شاندار ایک ویلی ہے بہترین ایک یہ پروجیکٹ ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو یہ اگاہی دے دوں یہ آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سارا ایریہ ہے یہ اوپر یہ جو سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے یہاں روڈ کے اوپر کھڑا ہوگا اس پروجیکٹ کے اندر سے ہی میں یہ بنا رہا ہوں یہ ساری ویڈیو اور یہ اس کی خاص بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ایک ایریہ بہت لش گرین ہے ساب سترہ ہے انوائرمنٹ کے حساب سے اور اس کے ساتھ ہی یہ یوں دیکھ لیں کہ نیچے ایک پانی کا ایک سٹیم چل رہا ہے یہ جس کو آپ عام لفظوں میں پانی کا ایک نالا بھی کہتے ہیں یہ یہاں پہ دیکھ لیں آپ کو بہت سارے لوگ اس کے اندر یہ نظر آ رہے ہوں گے اور یہ جو پانی چل رہا ہے بلکل فریش پانی ہے جس کو نا فریش مطلب ہے جس کو سپرنگ وارٹر کہتے ہیں یہ چشمو کا پانی ہے ساب سترے چشمے یہ پہاڑوں سے نکل رہے ہیں اور یہاں دیکھ لیں لوگ آئے ہوئے ہیں اگرچہ آج کل یہ کرونا کی پینڈیمک ہے اور اس میں جو انا لوگ بہت کم نکلتے ہیں اور گورنمنٹ کی طرف سے بہن ہے لیکن پھر بھی یہ ایک انتہائی شاندار خوبصورت ویلی ہے اور اس کو میں تھوڑا سا اس ویلی کے بارے میں ایک ویو کرا دوں یہ سارا دیکھ لیں اس کے چاروں طرف یہ پہاڑ ہیں اور یہ اونچے اونچے پہاڑوں سے گھری ہوئی ویلی ہے بہت شاندار خوبصورت اور یہ ہر لحاظ سے اب یہ دیکھیں یہاں پہ بھی سارا یہ آپ کو یہ میں آپ کو یہ واتر سٹیم یہ بریج ہے بریج کے نیچے سے ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پانی اس میں فیملیز اور یہ سارے لوگ آئے ہوئے تو یہ سیر و تفریق کے لیے آئے ہوئے اور اس کے ارد گرد میں آپ کو دکھاتے دیتا ہوں یہ کنارے کے اوپر یہ یہاں پہ ریسٹورنٹ بنے ہوئے ہیں یہاں پہ کھانے پینے کا بھی بندوبست ہوتا ہے شاہ پانی پکوڑے اور زبردست اور یہ سیر و تفریق کے حساب سے بھی بڑا زبردست علاقہ ہے اور یہ ویسے رہائش کے اور انویسمنٹ کے حساب سے بھی یہ اسلامباز سے آرڈی دس بارہ کلومیٹر دس بارہ منٹ لگتے ہیں اور سمجھ لے کے دس بارہ کلومیٹر ہی ہے تو یہ مین شادرہ روڈ ہے اس کے اوپر یہ ایک پراجیکٹ ہے اس کو کہتے ہیں یہ لائنز گیٹ جس کا یہ میں نے آپ کو یہ یہاں پہ شروع میں گیٹ بھی دکھایا ہے یہ اس کا گیٹ لگا ہوا ہے بہت شاندار پراجیکٹ ہے پرائیویل لینڈ ہے اس میں ہر قسم کی مطلب چار کنال سے لے کے اور یہاں پہ اس کے اندر یوں سمجھ لیں کہ بیس کنال تک کے فارم ہاؤسز اس میں موجود ہیں تو یہ انتہائی آئیڈیل زبردست ہے رہائش کے حساب سے ویدر کے حساب سے بھی زبردست ہے ڈیویلمنٹ بہت اچھی ہو رہی ہے اور یہ گیٹڈ پراجیکٹ ہے دیکھ لیں آپ یہ اس میں گیٹ لگا ہوا ہے اور یہ سیکیورٹی کا بھی انظام کر رہے ہیں یا جو ڈیویلپر ہیں اس کے اندر ریکمنڈیڈ یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر آپ کوئی پراپرٹی جو کروڑوں میں خریدتے ہیں یہاں پہ لاکھوں میں خرید کے آپ اپنا ایک شاندار بہترین قسم کا فارم ہاؤسز بنا سکتے ہیں اور یہاں ہارڈلی آپ کو آنے جانے کے لیے آپ کو پندرہ سے بیس منٹ اب لگتے ہیں مین سٹی میں آپ پہنچ جاتے ہیں اسلامباد کے کسی بھی مین سپر مارکٹ میں اس میں ایف سکس ہو گئی ایف سیون ہو گئی اور پھر یہ ایک اور اس میں ایک پلس پوئنٹ یہ بن رہا ہے کہ یہاں پہ جو اسلامباد کا ایک رنگ روڈ ابھی موجودہ گورنمنٹ نے اپروول بھی دیئے اس کے فنڈ بھی آ چکے ہیں تو یہ جب بن جائے گا تو اس پروجیکٹ سے ایک یا ڈیڑھ کلومیٹر کا سارا فاصلہ ہوگا اس رنگ روڈ کا اور آپ رنگ روڈ پہ جو ہی اس پروجیکٹ سے نکلنے کے بعد رنگ روڈ پہ انٹر ہوں گے تو رنگ روڈ سے آپ اسلامباد سیٹی میں پانچ سے سات منٹ پہ پہنچ جائیں گے اور ائرپورٹ پہ آپ ہارڈلی نیو ائرپورٹ پہ ہارڈلی آپ پہنچ جائیں گے وہاں پہ انگریزی میں کہ فارم لیونگ کو کہتے ہیں اگر آپ نے شہانہ طرز زندگی گزارنی ہے اور کم بجٹ میں گزارنی ہے تو میرا یہ مشورہ ہے اور آپ لوگوں کو ہمیشہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو کی تھی کہ جی کرونا کے بعد کی دنیا کیسے ہوگی تو اس میں بھی میں نے یہی دوستوں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ بجائے شہر کی حسل بسل کے اندر اور سیٹیز کے اندر ایک چھوٹا سا پلات اور چھوٹا سا گھر لے کے آپ وہاں پہ رہیں اور بہت زیادہ اپنا بجٹ اس میں سارا جھونک دیں یا انویسمنٹ کر دیں تو اس بہتر ہے کہ آپ کسی بھی شہر میں اسلامباد میں خاص طور پر آپ سرونڈر میں نکل آئیں اور آپ اس شہدرہ ویلی کے اندر آ جائیں آپ اس پروجیکٹ پہ سیدھا آ جائیں یہاں پہ آپ کو ہم چار کنال سے لے کے پچیس کنال تاکہ ہر قسم کے فارم دے رہیں اور جب آپ یہاں رہیں گے تو آپ لائف انجائے کریں گے یہاں آپ کی لائف کنجسٹڈ نہیں ہوگی اس وقت میں آیا ہوں اور فریش ایئر ہے یہاں بریدنگ ایسی مطلب زبردست اور سموت ہے کہ آپ شہر میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے اور مطلب اس کا میں آپ کو بتاؤں کہ بجٹ کے حساب سے بھی بہت کم بجٹ میں آپ یہاں پہ اپنی انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور آپ وہاں پہ شہر کے اندر ہالڈی دس ملے یا کنال کا ایک پلارٹ خریدتے ہیں تو یہاں آپ کو چار کنال سے بھی زیادہ کی جگہ مل جائے گی اور آپ تھوڑا سا بجٹ خرچ کر کے اس کے آ پر آپ اس کی پلاننگ کر لیں ایک چھوٹا اس کے پروجیکٹ کے اندر آپ گھر بنائیں پھر کیا کہتے ہیں اس میں آپ اپنے گھر کے لیے ایک کچن گارڈن بھی بنا لیں اور سبزیاں وغیرہ کاش کریں اس میں مرگیاں رکھیں بکریاں وغیرہ رکھیں یہ بھی آپ اس میں کریں اور یہ انتہائی بہترین شاندار قسم کا یہ آپ کی لیویںگ ہوگی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی فیچر لیویںگ اسلامباد سیٹی کے اندر اتنی ایکسپنسیو مہنگی ہے اور یہ آپ اس طرح کی قریب ترین جگہ میں یہ جیسے یہ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے فارموسس کا شادرہ ویلی کے اس لئے اندر آجیں اور میں ایک اور بات آپ کو بہت اس کا جو مین فیچر ہے اس کا پروجیکٹ بتا دوں کہ ہم یہاں پہ ایک اپرویل لے رہے ہیں سی ڈی اے سے اس کو کہتے ہیں کانٹری کلب کانٹری کلب ہم انشاءاللہ اس میں بڑھائیں گے اور یہاں پہ لوگوں کو ممبرشپ دیں گے جیسے اسلامباد کلب ہے وہ بہت بڑا ہے لیکن ایک منی سمجھ دیں یہ اسلامباد کلب ہوگا تو یہ پھر اس کی ورث اس پروجیکٹ کی بھی اور بھی وزید بڑھ جائے گی اور یہاں پہ آپ کو الائٹ قسم کی ساری فیسلیٹیز یہاں آپ کے دور سٹیپ پہ مل جائیں گی یہ ہمارا گیٹڈ پروجیکٹ ہے اس میں بڑا پلینڈ ہے اور اس میں سیکیور بھی ہے اور بہت ہی ہم اس کو مطلب ہے اس کو کیش پہ بھی دے رہے ہیں یہاں پہ جو پلاتز ہیں یا فارموسز اور اس میں ہم کیا کہتے ہیں انسٹالمنٹ بھی کر لیتی ہیں ٹائم بھی اگر کچھ انویسمنٹ مل جاتی ہے اور اس کے بعد کچھ ٹائم فریم بھی کوئی آدمی ہمارے ساتھ شیڈیول بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر لیتی ہیں تو کہنے کا مطلب ہے دوستو یہ ہر لحاظ سے اس ٹائم کے حساب سے یہ بڑا آئیڈیل پروجیکٹ ہے اور جو دوست خارصورت ہے ملک سے باہر میں کہتا ہوں یورپ سے یہاں پاکستان میں آنا چاہتے ہیں یا ہمارے یہ میڈل ایسٹ یا خلیجی ممالک سے یا پھر خاص طور پر دنیا کے امریکہ ہو گیا یا یوک سے واپس آ کے اپنا ایک گھار یہاں پہ بنانا چاہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ان کا سیکنڈ ہوم یہاں پہ پاکستان کے اندر ہونا اس انتہائی ضروری ہے کہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ جی آپ دنیا زندگی میں باہر آپ دوسرے ممالک میں یورپ میں امریکہ میں یا خلیجی ممالک میں تو آپ کو نیشنلیٹ ملتی نہیں ہے یورپین کنٹریز کے اندر بھی اسٹیل ہے کہیں بھی آپ وہاں پہ دو دو تین تی نسلیں بھی آپ گزار دیں تو وہاں پہ آپ کو فرسٹ سیٹیزنشپ نہیں ملتی وہ آپ کو سیکنڈ سیٹیزنشپ دیتے ہیں جس کو کہتے ہیں دوسرے درجے کی شہریت تو یہ اپنا ملک ہے میرا آپ سے مشورہ ہے کہ یہاں پہ آپ کا ایک سیکنڈ ہوم ہونا چاہیے اور آپ کو چاہیے کہ اپنی ینگ سٹر جنریشن کو بھی آپ اس ملک سے انٹرڈیس کرائیں اور یہ میں آپ کے لئے انتہائی شاندار پروجیکٹ آئیڈیل پروجیکٹ لائے ہوں ساف سترہ ہے لیگلی کلیر ہے کوئی کسی قسم کے پرابلم نہیں ہے یہ اس کے ڈیویلمنٹ بڑی شاندار ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ چالیس فٹ چوڑا روڈ ہے اور اس کے اندر پیرا رہا تین چار گاڑیاں کراس کرتی ہیں اور یہ دیکھیں پہاڑ کے اوپر ہے اگرچہ یہ تھوڑا سا ہلی ہے یہاں پہ لینڈ سکیپنگ ہوتی ہے اور بہت شاندار قسم کی یہ سامنے دیکھیں کسی آدمی نے یہ یہاں لے کے لینڈ سکیپنگ کی یہ سامنے جو میں آپ کو دے یہ اسی طرح کا پہاڑ تھا یہ انہوں نے ایک سٹیپ اوپر بنایا پھر اس کے بعد نیچے یہ سٹیپ بنایا پھر نیچے یہ گھار بنایا انہوں نے اور یہ آپ کو اردگیت اپنی گارڈنیں کچن گارڈن بنا رہے ہیں زبردست لیویں گی انہوں نے کی اسی طرح آپ بھی یہاں پہ رہ سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا آج کا میرا پروجیکٹ انشاءاللہ میں آپ کے لئے لاتا رہوں گا نیکس انشاءاللہ اس طرح کے پروجیکٹ بڑے شاندار تاکہ آپ پراپر اپنے بجٹ کے مطابق انویسمنٹ کر سکیں اور پاکستان کے آپ اندر اپنا ایک گھاریا فارم بنا سکیں تو دوستو امید ہے آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملیں گے اس طرح کی نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کا ساتھ سبسکرپشن بٹن کے ساتھ ایک بیل کا بٹن ہے اس کو بھی پریس کر لیں اور کمیٹس وغیرہ لکھ دیا کریں اور کسی نے اگر رابطہ کرنا ہوں مجھ سے تو اس میں میں نیچے اس کے جو ٹائٹل میں ہیں میرا نمبر بھی موجود ہوگا اجمل ملک میرا نمبر ہے نام ہے اجمل ملک میرا نام ہے اور نمبر اس کے اوپر میں آپ کو دے دوں گا تو آپ اس پروجیکٹ کے اندر آپ اپنی انویسٹمنٹ کریں اور یہاں پہ گھار بنائیں انشاءاللہ ہم آپ کو ویلکم بھی کریں گے ہر لحاظ سے فیسلیٹیٹ بھی کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ